اسلام علیکم ناظرین نسیم زہراب کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کا پروگرام ہم بلوچستان کے حوالے سے کر رہے ہیں ہمارے مہمان ہیں نواب اکبر بھکتی صاحب مرہوم کے بیٹے نواب زادہ تلال بھکتی صاحب اور آپ نے جیسے دیکھا کہ بھکتی صاحب کے صاحب زادے ہیں وہ بھکتی صاحب کی ایک تصویر بھی لے کے ہیں جو انہوں نے سٹوڈیو میں رکھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اور ناظرین آج کا جو پروگرام ہے ہم تلال بھکتی صاحب سے بات کریں گے کہ ان کی سیاست کے بارے میں ان کے خاندان کے بارے میں اور جو ان کا اپنا نظریہ ہے بلوچستان کے ایشیوز کے حوالے سے بھکتی صاحب یہاں موجود ہیں اسلام آباد میں اور کچھ روز کے لیے یہاں آئے ہیں ان سب چیزوں پر ہم تفصیل سے ان سے بات کریں گے تو ویلکم ٹو دی پروگرام بھکتی صاحب ہم شروع کرتے ہیں پروگرام تھوڑا سا اب ہمیں بتائیے گا اپنے خاندان کے بارے میں آپ کے کتنے بھائی تین بھائی تھے دو فوت ہو گئے بیماروں کے ایک سلال جو چھوٹا تھا وہ آج سے کافی سال پہلے نائنڈی ٹو میں قتل ہو گئے تھے اور اس کے بعد کافی ہمارے قبیلے میں افران تفریر رہی اور سنس دین نواب صاحب دیرہ بھکٹی میں رہے اور اس وقت سے لے کے سلال مروم کے اشادت سے لے کے آج تک سٹیبلیٹی پورے بلوچستان میں نہیں آئی اور پھر خاص کر جب نواب صاحب کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد یوت میں یہ نارے بازی بھی شروع ہو گئی علیدگی کی اچھا یہ تھوڑا سا ہم اس پر آتے ہیں تھوڑا سا آپ اپنے کے خاندان کے حوال سے بات کرتے ہیں نواب صاحب کے انتقال کے بعد آپ کا جو بھکتی ایک ٹرائب تھی وہ کچھ دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تو بھکتی صاحب کی جو سیاست ہے وہ ویرسے میں لگتا ہے کافی لوگ ہیں وہ اس ویرسے کو کلیم کرتے ہیں تو ایک مثلا ایک آلی بھکتی ہیں دوسرے برامداغ ہیں پھر آپ ہیں تو ان دھڑوں کا جو آپس میں تعلق ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیے نہیں کوئی دھڑوں میں تقسیم نہیں ہوا بھکتی جو ہے ایک بہت بڑا ٹرائب ہے جس میں سب کاس اور اس سے چھوٹے کاس بھی موجود ہیں اور جہاں تک میر علی ہے اس کو نواب صاحب کے زندگی میں آخری نواب صاحب کے آخری لمحے تھے زندگی کے اس میں ہی وہ نواب صاحب نے خود کہا تھا کہ وہ چلا گیا ہے جی ایچ کیو اور اس میں انہیں خود کہا تھا خود کہا تھا اپنی جب حیات تھے حیات تھے آخری چند دنوں میں پندرہ دن شادت سے پہلے یا بیس دن کہ جی وہ بگ گیا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آلی بھکتی کے حوالے سے میر علی کے کہ ان کی جو دستار بندی تھی وہ بھکتی صاحب کے بعد ہوئی یا جب بھکتی صاحب کی شادت ہوئی تو انہی دنوں میں یہ چلا گیا تھا نواب ذلفکار مقسی کے پاس جھل مقسی تو وہاں سے نواب مقسی نے ایجنسیوں کے ساتھ مل کے اس کی شادی کرا دی جام یوسف اس وقت کے جو وزیر آرہ تھے ان کے بہن کے بیٹی کے ساتھ یعنی یہ جو خان آف کلات ہیں سلیمان صاحب ان کے اور جام جام جو وزیر آرہ تھے اس وقت کے جب نواب صاحب شہید کیے گئے تو جام صاحب کو نواب صاحب کے قاتلوں میں درجہ اول کا مرتبہ حاصل ہے تو اس وقت سے ہی ایجنسیوں کے پاس چلے گئے تھے اچھا یہ بتائیے کہ جب دستار بندی ہوئی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو پانچ ہوتے موجود جن کو ہونے کی ضرورت ہوتی پانچ آپ کے جو سرداروں میں سے تین کو تو تین موجود تھے جب ان کی میر علی کی ہوئی ہے دستار بندی یہ درست بات ہے اس میں صرف ایک موجود تھا نوٹھانی قبیلے کا اس کو بھی آئی ایس آئی زبردنسی لائیا تھا اس میں ایسا ہے کہ آئی ایس آئی کے برگیڈیر خٹک صاحب تھے اس وقت اب وہ ترقی کر کے جنرل بن گئے ہیں انہوں نے سرکار سے یا ایجنسیوں سے اسی کرون روپیہ لیا تھا یا ان کو ملا تھا انہوں نے بولا کہ جی مجھے پیسے دیں میں ایک آئی ایس آئی انجینئر دستار بندی کرتا ہوں اور بکٹی قوم میں افرا تفریح پیدا ہوگا یہ جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائیں گے اس اسی کرون میں اس نے کوئی تین چار پانچ کرون میر علی پر خرچ کیے میر علی پر خرچ کیے اور اس کو اورگنائز کیا اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ بھئی آپ نے آنا ہے اور باقی پچھتر کرون اچھا یہ بتائیے اب وہ جو کڑوڑ کی آپ بات فرما رہے ہیں اس کے تو ہمارے پاس کیونکہ کوئی تصدیق کرنے کا نہیں ہے تو اب وہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی موجود نہیں بہرحال یہ آپ بتا رہے ہیں تو ہم ناظرین کو یہ پہنچا رہے ہیں بٹھ ہم اس کو اون نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا ایویڈنس ہے اس کو معلوم آپ کو نہیں یا آپ ایجنسی سے ہم ڈر رہے ہوتے تو آپ یہاں بیٹھے ایسی بات تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم ڈر رہتے نہیں ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہر محضب معاشرے میں جب کسی کونٹیک کیا جائے تو اس کے پاس ڈیفینس بھی ہونا چاہیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم آگے بعد جا رہی ہے لیکن یہ بتائیے کہ میر علی جو ہیں وہ بھکتی صاحب کے سب سے بڑے صاحب زادے کے بیٹے ہیں تو یہ ہمیں کہا جا رہا تھا بھی ہم جب تھوڑی سی رسیچ اس پر کرے تھے ہمیں کہا جا رہا تھا جی قبیلوں میں جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کا جو آگے سب سے بیٹا ہوتا ہے وہ حق دار ہوتا ہے کہ وہ اس کی وراثت میں وہ آگے اس کا سب سے نمبر ہوتا ہے یہ بات درست ہے یہ بات درست ہے مگر ایسا ہے اگین وہ ٹرائی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جو ٹرائی ٹرائی پیلیزم میں بھی ایک سم کے جمہوریت ہوتا ہے جمہوریت ہوتا ہے جمہوریت ہے لوگ اس کو الیکٹ کرتے ہیں لوگ اس کو پگ بیناتے ہیں لوگ اس کو کرتے ہیں تو وہ بھی ڈیموکرسی ہو گیا مگر اس کیس میں میر آلی کے ایسا نہیں ہوا جو نواب صاحب کے دشمن تھے جب نواب صاحب پہاڑوں پر تھے جو بکٹی چند لوگ جو ایجنسیوں سے مل کے ان ہیلیکوپٹروں پر نواب صاحب کا پیچھا کرتے رہے جس میں فوج تھا اس میں جو لوگ بھی تھے وہ اس وقت میر آلی کے اردگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور میر آلی ایس سچ وہ ہمارے اس کی والدہ ہمارے خاندان سے بنی ہے عمومن ہمارے جو ہوتے ہیں ہمارے اپنے جو خاندان کے آہ وائف کے بچے ہوتے ہیں سرداری ان کے سر پر جاتا ہے ابھی ہمارے ایک اور ہے کیا مطلب ان کی والدہ کی وہ تو بیائی تھی بکٹی صاحب کے سب سے بہت صاحب زیادت سے نا جی تو یہ جب بیانے کے وقت نواب صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ ایک ایسے جگہ اپنا بیاء کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے سرداری کے حق دار نہیں ہوں گے یہ کب کہا تھا بکٹی صاحب نے یہ نائنٹین سکسٹی ایڈ میں کہا تھا اس کے نواب خیربش مری جو حیات ہیں وہ اس کے گواہ ہیں اور سردار تاولہ منگل حیات ہیں وہ بھی اس کے گواہ ہیں تو بکٹی صاحب نے یہ باتیں خود فرمائی دی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا اور نواب صاحب کا کہا جاتا ہے تعلق قطع تعلق ہو گیا تھا اٹھارہ بیس سال تک کہ آپ سے ان کی تعلقات نہیں تھے اپنے والد کے ساتھ نہیں تعلقات موارے والد کے ساتھ تھے کہ اس نے ہمیں ہزاروں اکر زمینیں میرے لڑکوں کے دیئے ہمارے پیٹرول پم لگے ہوئے ہیں اور اچھ گیس فیل میں اس نے میرے لڑکوں کو ساڑھے بارہ تیرہ ہزار اکر زمین دیا ہے اور جس کے لیے میں یہاں سپریم کورٹ کا بھی دروازہ کھٹ کے آنے آئے ہوں یہ اس پہ آئیں گے لیکن یہ بتائیے کہ آپ کے اپنے والد سے یہ انہوں نے جائداد وغیرہ ضرور دی ہوگی